پاکستان مونومنٹ کو ہم نے تقریباً قبر کر لیا ہے اور مونومنٹ کے بالکل سامنے یہاں پر ایک پاکستان مونومنٹ میوزیم ہے اور اس کا بھی اندر آپ کو ٹور لگوا لیتنے جب بھی ایسی جگہ پہ آپ کو بھی گھومنے آیا کریں تو اپنے سٹوڈینٹ کارڈ بھی ساتھ لازمی لے کر آیا کریں یہاں پر آپ کو ٹکٹ کی بھی پرائسز بتا دیتے ہیں اور سٹوڈینٹ کارڈ کی وجہ سے آپ کو یہاں پر بھی ڈسکاؤنٹ مل جائے گا یہ ہم دونوں کے دو سٹوڈینٹ آلی ٹکٹس آگئی ہیں چالیس چالیس روپے کی اسی روپے کی اور یہ ہے میوزیم کی مین انٹری اور اب ہم اس کے اندر انٹر ہوتے ہیں یہ پاکستان مونومنٹ میوزیم میں انٹر ہوگئے ہیں اور چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کیا قائد آزام کی پورٹری ہے ستیڑیاں جا رہی ہیں ایک ترتیب سے بنا ہوئی مزیم تو ترتیب سے دیکھتے ہیں تاریخ ہم جا رہے ہیں میوزیم دیکھنے کیا 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 یہ داخلہ ہے داخلہ میں انٹر ہوگئے تو فرس جو موڈل ہے وہ سب سے پہلے ہے آرائیولز اور مسلم کا مطلب برسغیر میں مسلمان کیسے ہیں یہ برسغیر کے پرانا ان لوگوں نے بدایت جو ریلیجن بودھیسٹ اور ہندو یہ ہندو ماتا ان کی بیٹھی ہے اور یہ بودھیسٹ اور جو پہلے ریلیجن تھے پرانے برسغیر کے اندر انڈو پارک کے اندر تو اس کے بعد مسلمانوں کی آمد کاب ہوئی ہے اس کے اوپر موڈل بن ہے تو جہاں سے مسلمانوں کی آمد ہوئی یہ ہے محمد بن قاسم یہ محمد بن قاسم سب سے پہلے مسلمان تھے جو برسغیر میں آئے اور یہ ہے شیر شاسوری شیر شاسوری وہ ہیں جنہوں نے ہمائیوں کو شکست دی تھی اور بہت زیادہ کام کروایا تھا انڈو پاک سب کانٹینٹ میں گیا ہے محمود غزنوی جنہوں نے سترہ اٹیکس کیا تھے برسغیر کے پر لیکن ناکام رہے تھے اس کے بعد آتا ہے زہر الدین بابر یہ وہ کنکرر ہیں یہ پہلے مغل ایمپرر ہیں جنہوں نے مغل سلطنت کا آغاز کیا ہے یہ مختلف بورڈز لکھے ہیں اس کے بارے میں سب کانٹینٹ میں اسلام کی طرح آیا اور سغیر میں مسلم آگئے ہیں ایزا مغل حکمران اور یہ مغل حکمرانوں کی محلات ہیں ان کے ایک موڈل بنایا ہے یہ مغل بادشاہوں کا اور یہ سارا ایک موڈل پورٹرے کر رہے ہیں یہ اس وقت کے ولی لوگ ان مغل بادشاہوں نے تقریباً چھے سو سال برسغیر میں حکومت کی اسلامی حکومت مسلم آکھنی یہاں سے تحریک آزادی شروع ہوتی ہے پھر آیت شیر سرسید کچھ لوگوں کے مطابق یہ غدار تھے کچھ لوگوں کے مطابق یہ بہت بڑے رہنماں ہیں تو یہ اگلا موڈل ہے علامہ اقبال کی جو مسجد کرتبا میں بیٹھے ہیں یہاں سے یہ مسجد کرتبا کا ایک موڈل بنایا ہے یہاں بھی علامہ اقبال بیٹھے ہیں اور یہ علامہ اقبال کا سیالکوٹ کا گھر ہے اور گھر میں آرام کر رہے ہیں یہ ایک موڈل بنایا ہے یہ موڈل فیمس علامہ اقبال کا جلسے کا جنہوں نے جدر انہوں نے الگ ریاست کا آئیڈیا پیش کیا تھا منی سو تیس کے اندر ایک الگ ریاست کا کاما ریلکس یہ ان کے گھر کا سامان ہے کالین ہے ان کے گھر کا سامان ہے کرپٹ وغیرہ ان کے سوٹ کوٹ پہنتے تھے یہ پیچے تصویر بھی ان کے لگیں گیا اور ایچ اینڈ ایوریتھنگ انک پین بارڈ چیرز فین شوز سوفا اور ڈائری ریجسٹر تصویریں پرانی یہ ان کا حقہ مطلب سارا ایک انہوں نے زخیرہ رکھا ہوئے خطبہ صدارات اور یہ ان کی رائٹنگ اوریجنل رائٹنگ کی ایک خات پڑے ہیں اور مختلف کاغذات پڑے ہیں یہ چیر پڑی ہے بکیں پڑی ہیں شائرے کی جو شائری لکھی تھی انہوں نے ترانے بہت کچھ بڑا ادھر جواب شکوا ان کا فیمس شکوا جواب شکوا میوزئم میں یہ ایریا ایلامہ اقبال کے لئے مختص کیا گیا ہے اس کے اندر سارے ان کی استعمال شدہ چیزیں ہیں اشیاء تصویریں ان کے موڈلز پڑے ہیں یہ ایک آخری آرامگاہ کی موڈل بنایا ہے جو کہ لاہور میں بادشاہی مجھد کے سامنے واقع ہے اس کے پاکستان پینروں میں ہیں پاکستان کے منظر دکھانے کے لئے سینی ماہال بنایا ہے جس کے اندر ایک ڈوکومنٹری دکھائیں گے کہ کیا کیا واقعات ہوئے تھے یہ سینی ماہال ہے ایلامہ اقبال کے طرح یہ قائد کے نوادرات ہیں ان کے لئے مختص کے گئے جگہ یہ کوٹ جو وہ پہنا کرتے تھے اور جو ان کے ضرورت زندگی کے جتنا بھی سامان تھا یہ میوزم میں پڑھا ہے تصویر یہ صندوق گولن باکس ٹیبل کتابیں سوفے ٹیلی فون اس کے بعد اب جد و جہد شروع ہو گئی ایلامہ اقبال نے آئیڈیا دے دیا آل آباد جلسے میں اور پھر ملک گیر جلسے ہوئے جلوس ہوئے یہ قائد اعظم مختلف جلسوں میں عوام سے خطاب کر رہے ہیں اور یہ گاندی ہیں جو ہندووں کی طرف سے الگ ملک کا مطالبہ کر رہے تھے یہ قائد اعظم جد و جہد شروع ہو گئی یہ گاندی جناٹ ٹاکس ہیں یہ فیمز گول میز کانفرنس ہے فیمز اویسے اویسے اویجنل گول میز ری تھی یہ عبدالراب نشتر جنرمسویم بکنی یہ لیاکت علی خان یہ کون ہے پنڈت جواہر لال نہرو قائد اعظم اور ماؤت بیٹن اور یہ ہے سنگ کوئی سردار بلدیو سنگ گول میز کانفرنس کے بعد برسغیر تین عصو میں تنوارٹ ہو گیا تھا مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان اور دمیان میں انڈیا یہ ہے انڈیا جب آزادی مل گئی تھی تو یہ مائگریشن کے انہوں نے موڈل پیش کیا پیچھے بہت بڑی داداد میں مائگریٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں لوگ انہوں نے دکھایا ہے سامان پیکیئے میں اور ہندو جو پاکستان کے تھے وہ ہندوستان جا رہے ہیں اور جو برسغین میں مسلمان تھے وہ انہوں نے پاکستان آ رہے ہیں ہم مائگریشن بھی ہو گئی اب آزادی ہو گئی انڈیپنڈنس کے بعد کے موڈل بنائے ہیں انہوں نے قائد عظم کے بارے میں کچھ لکھا ہے ایزا لائر اور جب ان کے وفات ہو گئی تھی نائنٹین پورٹی ایڈ میں تو یہ باب قائد بھی اس کے ایک موڈل بنائے جو کراچے میں واقع ہے اور مختلف پورٹریز لگے میں قائد عظم محمد علی جنا اور فاطمہ جنا ان کی تصویر کا ایک موڈل ہے ان کے گھر کا اور اس کے بعد آزادی کے بعد قائد عظم ایزا پریزیڈنٹ قومی اسمبلی میں خطاب کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹے ہیں ماؤنٹ بیٹن جو اس ٹیم کی وائز رہے تھے اور یہ ہے فاطمہ علی جنا فاطمہ علی جنا کے ساتھ بیٹی ہیں ماؤنٹ بیٹن کے وائف اور اس کے بعد ہے لیاقت علی خان جنہوں نے پہلی بار پاکستان کا جنڈا لے رہا ہے تقومی اسمبلی کے اندر شو کرنے کے لیے کہ یہ پرچم ہے ہمارا یہ قائد عظم کے ذریعے استعمال ایک لیموزین گاڑی یہاں پر کڑی ہوئی ہے یہ ایک موڈل بنایا گیا ہے جب قائد عظم محمد علی جنا اور فاطمہ جنا کو گوڈ آف انیر پیش کیا جا رہا تھا اس کے بعد وہ تاریخ آتی ہے جو ہمیں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے کہ پاکستان نے ازادی کے بعد کہاں کہاں ترقی کی سائنس اینٹ ٹیکنالوجی ہیلتھ اور یہ مخصف ڈپارٹمنٹس ہیں اس کے اندر کافی تحریر بھی لکھی ہوئی ہے کون کون سے ہسپیتال بنے کیا کچھ بنا اور اس کے بعد آتا ہے ہمارا ڈیفنس کا انڈسٹریل انڈ پروڈکشن یہ انڈسٹریز میں جو جو کچھ ہوا تھا پھر یہ ایک وہ سیکشن آتا ہے جہاں پر پاکستان نے اپنی پوری کی پوری جی ڈی پی خرط کر دیا یہ ایک رولز رائز کھڑی ہے جو کہ قائد عظم کے میرے خیال سے زیر استعمال تھی اور اس کے ساتھ ہمیں تو یہ لیموزین لگ رہی تھی لیکن اس کے جو ویل کپ مرسیڈیز کے لوگو بنے ہوئے اس کے بعد پاکستان حکومت نے یہ خریدی تھی کیا کائد عظم تو بچارے کو خراب امبولنس چھے گئی تھی آزادی کے بعد کیا کائد عظم کے افاد کے بعد کشمیر کے اندر قبضہ ہو گیا تھا جو مقبول بکہ کشمیر کے نام سے ہم جانتے ہیں تو یہ اس کا ایک کارنر بنیا ہے اور یہ شہید سید علی جلانی کا نام سے کارنر بنیا ہے اس کے زنگی کے بارے میں ان کے جدوجہد کے بارے میں سارا کچھ لکھا گیا ہے ان کے کتابیں ان کے شاعری اور ان کے جو جو کام تھے ان کے اس کے بارے میں ایک پورا الگ کارنر بنائی گیا ہے یہ کارنر پاکستان میں ہے وون ڈیولپمنٹ اور اگری کلچر لائف سٹوک وارٹر اینڈ پاور انوائرومنٹ اور اس کے بارے میں سب کچھ ڈیٹیلز 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 ایکانومی کے بارے میں اور گولڈنگ جیبلی جو پڑھنا چاہتا ہے یہ سب کچھ لکھا گیا ہے یہاں سے ہمارا ٹور فتم ہوگی میوزیم کا اور ہم واپسی کر رہے ہیں کیسے لگے دنیال بہت مزا ہے میوزیم بھی آج اچھے لگے کیسے بہت مونومنٹ بھی بڑا خوبصورت تھا سب کچھ دے کر مزا لگے یہ اوپر جا رہے ہیں ہم دوبارہ اگزیٹ کی طرف آپ لوگ کی لازمی آئیں چکر لگائیں تاریخ پڑھیں دیکھیں سمجھیں اور چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تاریخ تھا کہ آپ کو نہیں پتاکتا آپ کو بلکو کی اندرزیم مزنے کا اور اس کو دیکھنے کا بزانی آئے گا جب آپ کو اتفاہ تاریخ کا پتہ چل گیا اور پھر جب آپ ایک انچینوں کمیں گے آپ کو لیکن پرپورٹ ہوگی تو آج کام اپنا ویلوگ یہیں پر ختم کرتا ہے میوزیم کو بھی آپ کو سیر کروا دیا اور باکہ مونمن میں بھی بکھا دیا اور آپ یہاں کی پینیں پتم ہو رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو ملیں گے اگلے بلاغ دیں